قیفیت سمجھنے جو ہندو کی ہے ہندو جو خاص طور پر یہ آپ نے سنا جو راشتریہ سیوک سنگ ہے اور سنگ پریوار ہے جن کے مختلف شیڈز ہیں انہی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے بی جے پی کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان میں اور یہ طاقت اس کے جو ڈانڈے ہیں یہ اس طاقت کے ساتھ ملتے ہیں جو اورنگزیب آلمگیر کے ساتھ برسرے پیکار رہے ہیں مرہٹہ طاقت یہ جو مرہٹے ہیں ان کا بھی کوئی اپنا ایک یعنی بڑے لڑا کا قوم ہے بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی طاقت اور انہوں نے ان کے اندر ایک مضاہمت کی طاقت ہے اورنگزیب جیسے بادشاہ کو مسلسل زچ کر کے رکھا اسے میرا خیال ہے دیلی رہنا نصیب نہیں ہوا یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ان کی چھیڑ کاریاں جاری رہیں ہیں ان کی سوچ یہ کہ یہ جو ہندوستان ہے دھرتی ماتا آپ نے سنا ہوگا یہ جے ہند یا دھرتی وہ جے ہند اسی سے نکلا کہ یہ ماں کی طرح ہے یہ دھرتی ماتا تو یہ جو دھرتی ماتا ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے دیو مالائی سرزمین ہے دیوتاؤں کی سرزمین ہے یہ خاص طور پر جو ہمالیہ سے نیچے یہ سارا علاقہ ہے تو یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین اس نے دے دی ہے منتقل کر دی ہے سپورٹ کر دی ہے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو ماننے والے کون ہیں ہندو اب جو ان کو مانتا نہیں اور یہاں رہتا ہے وہ درحقیقت پلید ہے ناپاک ہے اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں یہ ان کی سوچ ہے یہ وہ مذہبی سوچ تھی جس نے ان کو مسلسل اورنگزیب کے ساتھ مضامت پر مجبور کیا تھا پھر اورنگزیب نے اپنے طور پر ان کا کافی ناتکہ بند کیا ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی توڑی لیکن بالکل ختم نہیں کرسکا دبانے میں کامیاب رہا ہے اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی ہے یہ طاقت پھر اوبری ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ والا جو معاملہ خاص طور پر اس کا یہ جسٹس اور عدل والا معاملہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے برپور طور پر سب سے پہلے سمجھا ہے وہ شاہ ولیاللہ رحمت اللہ ہیں اور شاہ ولیاللہ وہ شخصیتیں جنہوں نے مرہٹا طاقت کے اس عبار کو بھی دیکھا اور انہیں یہ بھی نظر آیا کہ ہماری مرکزی حکومت یعنی مغلیہ حکومت اس کو روک نہیں سکے گی مقابلہ نہیں کر سکے گی تو انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو خط لکھا اور ہندی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو امادہ کیا ہے یہ جو احمد شاہ عبدالی نے حملہ کیا تھا اس کے پیچھے جو ذہن ہے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو جن کی سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے وہ شاہ ولیاللہ رحمت اللہ ہیں انہوں نے انہیں دعوت دی اور بیرال احمد شاہ عبدالی نے آکے ان کی طاقت کا زور توڑا ہے وگرنہ یہ کہ یہ اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو جاتا اور وہ جو ہو جاتا وہ کیا ہے وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اندوستان اور سپین میں مسلمان بیق وقت داخل ہوئے ہیں سن ترینوے ہجری میں اور چودہ سو بانوے میں سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور اندوستان میں یہ بھی بٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں جیسے کہ سپین سے خاتمہ ہوا تھے تو بیرال احمد شاہ عبدالی ہمارے بہت بڑے موسن ہیں کہ جنہوں نے اندوستان کے مسلمان کا تعفض کیا اور اس مرٹا طاقت کا سر کچلا البتہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے اور اب ان کے منظم انہیں کا دور ہے آج سے یوں سمجھ لیجئے تقریباً اسی سال نوے سال پہلے جب خاکسار تحریک اٹھی ہے تو ہندو کو ایک خوف محسوس ہوا کیونکہ یہ تقریباً سیمی ملیٹنٹ قسم کی ایک تحریک تھی بیرال 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 بھی ایک درجے کا ہتھیار تو ہے ہی اور اس کے اندر پھر یہ کہ چپ راس چپ بھی ہیں یعنی ایک خوجی ڈسپلین بھی ہیں نظم و ضبط بھی ہیں اس سے ہندو نے ایک خوف محسوس کیا اس کے رییکشن میں انہوں نے ایک ویسی جماعت بنائی راستریا سیوک سنگ اور وہ بھی ایک سیمی ملیٹنٹ قسم کی جماعت اور اس کی انہوں نے تشکیل کی اور اس میں وہ ویلنٹیرز لیتے تھے جو شادی بھی نہ کریں یعنی اپنے آپ کو ہما وقتی تحریک کے لیے وقف کر دیں اور ان کو بلکل ایسے نہیں کہ کوئی تنخواہ دار ہوں گے اس کا اگر نقشہ ہو تو اب ہندو ہیں وہ بات کہنے کوئی دل نہیں کرتا لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ وہ یعنی اپنا آپ کو ایسے وقف کر دیتے تھے جیسے اصحاب سوفہ نے اپنے آپ کو وقت کیا ہوا ہے وہ شادی تک نہیں کرنی اور اس کے دو کیڈرز ہوتے تھے ایک چالک ہے ایک پرچارک ہے پرچارک ان کے مبلغین جو باقی لوگوں کو ہندو توہ کی جو ہے وہ دعوت دینے والے اوبارنے والے مذہب کے لیے کھڑا کرنے والے اور چالک وہ ہیں جو ان کے منتظمین ہیں نازم وغیرہ جو ان کو چلانے والے اور چال چلانے والے یہ چالک ہیں جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے اب یہ آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے بتائی ہوئی نہیں ہے یہ وہی چکر ہے سارا جو ان کا ان کا جو نیوکلیس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو تو یہ ہے در حقیقت وہ مرٹا طاقت جس نے پھر آر ایس ایس کی صورت اختیار کر لی اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شادت دیکھیں کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں لنٹیرز کو لے کے نکلتے ہیں اچھا آپ ذرا سوچئے آپ ایک ہزار آدمی کو مشتہل کر کے لے کے آئے نا سڑک پہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤں کرے گا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں کوئی جلاو نہیں کوئی گھراؤ نہیں کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں آیودیاں گئے ہیں مسجد بیرائیاں واپس آگئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ پورا کیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا اس حد تک دسپلنڈ اور آرگنائز لوگ ہیں اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہیں تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے پاگل جنونی لگتے نا تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں یہ جو ٹی وی اینکر ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے ہیں یہ معاشرے کو کسی روح پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شئے پسند کی جاتی ہے ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا لوگ کیا پسند کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگلپن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے انکر تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے کس نے کیا ہے اس راشتریا سیوک سنگ نے کیا ہے اور اسی کا مظر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے نرندر موڈی الیکشن جیتا جو پوری دنیا میں بین تھا ڈیکلیرڈ ٹیررسٹ اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا امریکہ میں تو اس کا داخلہ منت ہے تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جیتا دیا اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے ہندو صرف ہندو کے لیے لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے دو اسطحان قبرستان یا پاکستان یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی لیکن ان کا ایلٹیمیٹ ایم کیا ہے پاکستان کو بھی ختم کر کے جیسے سپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائیں یہ ان کا ایلٹیمیٹ گول ہے لیکن پہلے مرلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقت آئین سازی میں چونکہ اندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے وہ حیسائیوں کو مسلمانوں کو سب کو ایکول رائش دیتا ہے یعنی برابر کے شہری ہیں یہ چیز وہ اس کومیونیٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق یہ نہیں ہے یہاں پہ رہنا وہ اپنے آئین کے اندر اس شہر کو گوارہ کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے گاندی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فردہ ہے اس نے قتل کیا ہے اسے بڑی نرازگی تھی کہ گاندی نے یہ چیز کی کیوں ہے مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دی ہیں اس لیے قتل کرا دیا وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے اور اس تبدیلی کے رستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے دو تہائی اکسری کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں شاید انتیس ہیں یا تیس ہیں ان میں سے آدھی ریاستیں ہیں اس ترمیم کے حق میں ہوں وہاں اکسریت آپ کو حاصل ہو تو بائیس میں اکسریت آپ سے لے وہ مسئلہ ہی نہیں دوسرا ان کی ایک جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے تو ان کی لوگ سبا ہیں قومی اسمبلی اور اوپر راجیہ سبا ہیں تو راجیہ سبا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے وہ تو ان کے اکسریت ہوئی جائے گی لوگ سبا میں انہیں دو تاہی اکسریت چاہیے یہ آخری رکاوٹ ہے جس دن یہ رکاوٹ دور ہو جائی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں جس کا مطلب کیا ہے سارے نان ہندو کیا مسلم کیا کرسچن کیا بودھ جو بھی ہیں باقی سارے وہ ہندوستان کے شہری نہیں رہیں گے جب وہ شہری نہیں رہیں گے تو وہ کوئش ہے پوزس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں جب آپ اس ملک کے شہری ہوں آپ کا right to live زندہ رہنے کا حق تب تک ہے متبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں آپ شہری نہیں رہیں تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی عیسیت سے تو رہ سکتے ہیں اور غلام بیرا وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے وہ تو پھر آقا پہ dependent ہے وہ شہری رہیں گے نہیں اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی بلکل غلام والا status جو عرب میں تھا اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے ان کے شہری حقوق ساکت کیے جا چکے ہیں اور وہ خبریں آپ پڑ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے اور یہاں آ کے اب جو جوڑ جڑتا ہے